آج کی سب سے بڑی خبر راج نیتی سے ہے مدد پردیش میں اٹھائی سیٹوں پر ہونے جارے ہو چناؤں کے بیچ کانگریس کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگا ہے دموں سے کانگریس ودایق راہل لودھی نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے اپنا استیفہ ویدان سبا کے پرو ٹیم سپیکر رامشور شرما کو صحب دیا ہے اس کے بعد انہوں نے سی ایم شیورا سنگھ چوہان اور بی جے پی کے پردیش ادھائک سے ویڈی شرما کی اپستیتی میں بی جے پی جوائن کر لی باج پا میں شامل ہونے کے بعد راہل نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مدد پردیش میں ہو رہے اپ چناؤں میں سب ہی سیٹوں پر باج پا ویجائی ہو یہ واقعی بڑا جھٹکہ ہے کمالنات کے لیے کانگریس کے لیے پہلے اس خبر کو دیکھتے ہیں اپ چناؤں کے پہلے کانگریس کو بہت بڑا جھٹکہ لگائے دموں سے کانگریس ویڈائک راہل لودی نے پت سے استیفہ دے دیا ہے پور بخمنتری کانگریس عدیش کمالنات کو اس بات کی آشنکہ تھی کہ راہل لودی ان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اس دوران انہوں نے لودی سے بات بھی کی لیکن بتاتے ہیں راہل لودی کمالنات کے ویوار سے ناراج تھے کانگریس کے کئی ویڈائک اب بھی کمالنات کی کارپردیتی سے ناراج ہیں کمالنات کے تین اور ویڈائک کانگریس کا دامن چھوڑنے کا مند بنا چکے ہیں جولائی میں راہل لودی کے چچیرے بھائی پردن سنگھ لودی نے بڑا ملیرہ کے ویڈائک پت سے استیفہ دے کر بھاشپا کا دامن تھام لیا تھا اب وہ بڑا ملیرہ سے بھاشپا کے ٹکٹ پر اپ چناؤ لڑ رہے ہیں اس سمیں راہل لودی نے کہا تھا کہ میں کانگریس چھوڑ کر بھاشپا میں نہیں جاؤں گا لیکن آج وہ ویڈائک پت چھوڑ کر بھاشپا میں شامیل ہو گئے پروٹی میں سپیکر رامیشو شرمہ کو راہل لودی نے اسٹیفہ صحببہ جسے سوکر کر لیا گیا ہے دل پور وقت آدھنی ادھر جی سے ملاقات ہوئی تھی اور ویڈائن سبھا کے ستیفہ کے وشہ میں چرچہ ہوکے ان کو آبیتن دے دیا تھا پرانتو نورات کے کارن آج کی تیتھی تھی تو ویشیش آگرہ کر کے نویدن کر کے ویشیش سمیں لیا اس کے بعد آج میں نے اپنی سمیں پکشا سے ویڈائن سبھا چھوڑ کر بھاشپا سے اپنا ستیفہ آمانی ادھر جی کو سوکتی ہے شریم اللہ راہل جی لودی جو دمو دشتک سے بیدان سبھا چھت کرمانک پچھون سے آتے ہیں پرسوں مجھ سے ملے تھے اور ان نے اپنی بیدان سبھا کی ستیفہ کی پیشکس کی تھی اس پر میں نے راہل جی کو آگرہ کیا تھا کہ آپ یوبا ہیں نوجوان ساتھی ہیں ایک بار اپنے ستیفہ پر پھر سے بیچار کریے پریوار کے سدوسوں سے ملیے یا جو نیتاؤں سے آپ کا سممن سمپرگ ہو ان سے اس اندر میں چرچہ کریے کیونکہ راہل جلدی واجی میں نہیں لیتے لیکن کل رات کو بشیس روپ سے سری راہل جی نے آگرہ کیا کہ نہیں مجھے آج نومی کی دن مجھے استیفہ دینے کا محنت ہے کیا ہے آپ میرا استیفہ سویکار کریں تو آج راہل روزی جی نے اپنا استیفہ تیار پتر مجھے دے دیا ہے اور ہم نے استیفہ کو شویکار کر کارروائی کے لیے بھیج دیا ہے راہل لوڈی کے کانگریس ودایق پتر استیفہ دے کر باج پا میں شامل ہونے پر پور مخمتی دگویجہ سنگھ اور کانگریس پروکتہ نرین سالوجہ نے ایک ٹویچ کر کہا کہ پردیش پر پچیس اپ چناو تھوپنے والی باج پا اب بھی باج نہیں آ رہی ہے لوگ تنت کی ہتیا کا کھیل سعودے باجی کا کھیل اب بھی جاری ہے دگویجن نے لکھا ہے ایسے میں بی جے پی کار کرتاوں کا کیا ہوگا جنتہ کھلی آنکھوں سے سب دیکھ رہی ہے چناو میں اس کا قرار جواب دے گی اس بیج راہل لوڈی بی جے پی مخیالے پہنچے اور بی جے پی پردیش شدیکش ویڈی شرمہ و مخمتی شیبران سنگھ کے سامنے ویڈیبت بی جے پی کی ساتھ سالی آپ نے خبر دیکھی کہ راہل لوڈی نے اپنی ودایقی سے تیاک پتر دے دیا ہے کانگریس ودایق تھے بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں ایسے میں کانگریس کے نیتہ بی جے پی پر آروپ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بکاؤ لوگ بی جے پی میں جا رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کو بکاؤ کہنے سے دکھوے جے سنگھ جی کملنات جی اور تمام سارے کانگریس کے جو ساتھی ہیں کام چلنے والا نہیں ہے اب آپ اپنے بھی تر دیکھئے کہ کانگریس میں کیا کمی ہے کانگریس میں بھی کمی نہیں ہے کمی کملنات میں ہیں کملنات جس طرح کا برتاؤ پندرہ مہینے تک ودایقوں کے منطریوں کے ساتھ کرتے رہے اس کے بعد بھی کمی نات جی کا جو گرور ساتھوے آسمان پر رہتا ہے اس سے ودایق چڑھے ہوئے ہیں کمی نات کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کچھ ودایق میری جانکاری یہ کہتی ہے کہ ابھی تین ودایق اور ایسے ہیں جو دھیرے دھیرے بی جے پی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بی جے پی میں شامل ہوں گے ودایق سبا کی صدستہ بھی وہ لوگ چھوڑ دیں گے تو کانگریس کے لوگوں جاگ جاؤ کمی نات جی آپ جاگ جاؤ آپ کے اوپر آپ کے لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے آپ جس وجہ کی بات کر رہے تھے کہ آپ صدستہ میں آئے اور آپ کی سرکار کو گرا دیا گیا ہے آپ نے اپنے کرموں سے اپنی صدستہ گھوائی ہے میں اپنے پترکاری جیون میں میں نے جتنے مقبنتری دیکھے ہیں اور میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کمی نات جی گرور کے گھوڑے سے نیچے اترائیے آپ کی کانگریس بہت اچھی ہے آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن گھمن چھوڑ دیجئے آپ ودائکوں سے کہتے تھے چلو چلو اب وہ آپ سے کہہ رہا ہے چلو چلو آپ نے تو راہل لودی سے بھی بات کی راہل لودی نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اور میں کہ کئی لوگ چھوڑ جائیں گے لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا اور راہل لودی کانگریس کو بائی بائی کر گئے سماللہ جی وقت ہے خاص کر کے دیبگے سنگھ آپ کے لیے وقت ہے آپ دونوں بڑھے نیتا ہیں مدد پردش کے کانگریس کو تھام لیجئے ودائکوں کو تھام لیجئے نہیں تو نام لیوا نہیں بچے گا جس طرح کے ویوار آپ نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کیا ہے اور پارٹی چھوڑنے کے بعد آپ جس طرح کے آروپ ان کے اوپر لگاتے ہیں ہاں کوئی تیس کروڑ پہ تیس کروڑ لے رہا ہے آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ ثبوت دیجئے ہم وہ ثبوت دکھانے کو تیار ہیں کئی بار ہاؤس ٹیڈنگ ہوئی ہم نے ٹیلی ویجن پر ہاؤس ٹیڈنگ دکھائی ہے پہلی بار دیش میں ہاؤس ٹیڈنگ ہوئی تھی بھوپال میں ہی تب اس کے فٹیج تھے ویڈیو تھے سارے دکھائے گئے تھے آپ خالی جوانی جمعہ خرچ کرتے ہیں آپ کے گدار کہنے سے کوئی گدار نہیں ہو جاتا آپ کے بکاؤ کہنے سے کوئی بکاؤ نہیں ہو جاتا آپ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں آپ کو سننے کو تیار نہیں ہیں اپنی لوگوں کی اکے کر کے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ راج میتی ہے بکاؤ ہوئے یہ چلا گیا وہ چلا گیا اس سے کام نہیں چلے گا کمنلہ جی آپ اب تک کے سب سے فیلور پردیش کانگریس ادیش ثابت ہوئے ہیں آپ اب تک کے سب سے فیلور مخمتری ثابت ہوئے ہیں اب بھی آپ کے لئے وقت ہے چیز جائیے میں تو کئی سارے راہول لوڈی تیار کھڑے ہیں بی جی پی میں جانے کے لئے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تک جھوپڑی سے مہلوں تک پھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعفار سے ادیوگوں تک راجڈیتی سے اوٹ میتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز